سلام علیکم دوستو کیسے ہو خیریہ ہے یہ مریم نواز کا بیان پڑھیں تیاری رکھنا اس آپ کے دابطہ وقت آرن پہنچا ہے مریم نواز ٹھیک ہے یہ تازہ ترین بیان ہے مریم نواز کا کہ ابھی تو صرف رپورٹ سامنے آئی ہے اور آپ کے پول کھل گئے ہیں مریم نواز ٹھیک ہے یہ دیکھیں سوچو جب جواب دینا پڑا کہ کس کس سے پیسے وصول کیے کہاں کہاں سے خرج کیے مریم نواز ٹھیک ہے ملازموں کے اکاؤنٹوں کے ذریعے ہیر پھیر کیا اور واردات انجام دی مریم نواز آپ چوری فراد کے مرتقب ہوئے ہیں صادق اور امین کے الفاظ کی توہین کے مجرم بھی مریم نواز اچھا تو سات سال سے بذریت دھوست طاقت کیسے چلنے کیوں نہیں دیا واہ 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 کیس چلنے کیوں نہیں دیا واہ جی واہ 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 کیوں اتنے سال رپورٹ ریلیز نہ کرنے کی منتے کرتے رہے مریم نواز ٹھیک ہے یہ بیان ہوئے ہیں سارے جنب پاگل سمجھ رکھا ہے لوگوں کو کہ جو بولو گے لوگ مان جائیں گے بھئی اس وقت جو پی ٹی آئی کے انسلٹ ہو رہی ہے نا چاروں طرف سے میں ادھر اپنے ٹی وی بانک کر دوں میں نے آپ کو مریم نواز صاحبہ کا وہ جانا تازہ بیان دے دی ہے کہ لوگوں کو آپ نے پاگل سمجھ رکھا ہے کہ آپ جو کہیں گے لوگ مان جائیں گے اچھا آپ سلام کرنے آئی ہیں چاہتے ہیں ہم ویڈیو اچھا جی تو بات یہ کہا رہے تھے کہ جناب یہ اس میں سارے لوگ زرداری نے بھی بیان دیا ہے سب نے دیا ہے کہ جناب اے اے حاجی سلطی حاجی سلطی کا بتا آپ کو بڑا نمازیں پڑھنے والا حاجی مدینہ ریاست کا امیر اے اے بال بال میرے تو اتنے بال ہی نہیں ہے کہ بتا دوں بال بال چوری میں پھسا ہوا ہے ایک ایک بال امران خان کا سر سے پاؤں وہ سر تا پا اوہ یاد آ گیا امران خان سر تا پا جو ہے نا چوری ڈکیتی گنڈا گردی سب چیزیں امران خان کے اندر ہیں اچھا کوئی ایک چیز بتا دو برائی جو امران خان کے اندر نہ ہو لیکن اس نے لوگوں کو یہ کہنا ہے اوہ فلانا برائی ہے فلانا برائی ہے چور ہے ڈاکو ہے ساری برائی ہے امران خان کے اندر ہیں نیگٹیو جو پوائنٹ ہوتے ہیں نا سارے امران خان کے اندر ہیں جو آپ سوچ سکتے ہیں نیگٹیو کوئی بھی کوئی خلاقی لحاظ سے مالی لحاظ سے آپ کسی لحاظ سے بھی آپ سوچیں گے نا تو جو جالی مدینہ کی ریاست کا وہ بنا ہوا ہے نا کل کس نے کہا ہے کہ یہ مدینہ کی جو میم ہے نا اس تک بھی اس کے کوئی اثرات نہیں ہے کہ جناب یہ بات کرے اس طرح لوگوں کو بے وکوف کرنے کے لیے ووٹ لینے کے لیے یہ ڈرامے کرنے کے لیے کرتا ہے اور امران خان نے لندن میں ایک کمپنی ہائر کار رکھی ہے بہت بڑی کمپنی اس کو یہ بہت پیسے دیتا ہے جو اس کو بتاتی ہے کمپنی کہ آپ نے کمپین کیسے کرنی ہے تقریر کیسے کرنی ہے آپ نے جو ہے یہ باتیں کیسے کرنی ہے کون سا نعرہ دینا ہے انہوں نے وہ کمپنی ایک ہائر کی ہوئی ہے وہ بھی کوئی باہر کی کمپنی ہے یہ نہیں پتا کوئی مسلمانوں کی ہے یا غیر مسلمانوں کی ہے یہ نہیں پتا تو باقی یہ کہ امران خان کے پاس جو فانڈ ہے نا وہ وہ یہ اذر منہ شمس یعنی کہ دن کی روشنی میں جو چیز آپ کسی کو پہچانتے ہیں نا وہ ہو چکے ہیں اور امران خان جو ہے وہ اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اور یہ جو اس کے چمچے کرچے ہیں بڑے دیگ والے چمچے بڑے دیگ والے چمچے فواد چودری ویارہ اس بات کی بھی توہین وہ کر رہے ہیں الحمدللہ ہم کامیاب ہو گئے ہیں شرم کرو کہاں کامیاب ہوئے ہیں تم کون سے بیان سے تمہیں کامیابی ملی ہے بتائیں نا ذرا کون سے بیان سے الیکشن کمیشن کی جو رپورٹ آئی اس میں لکھا ہے کہ ترونجہ اکاونٹ آپ کے ففٹی تھری اکاونٹ آپ کے جو ہے وہ نجیز نکلے ہیں ایک نہیں دو نہیں ففٹی تھری تم سے بڑا تو خائن کوئی نہیں ہے تم خان نہیں خائن ہو خائن تم سے بڑا اور کوئی خائن نہیں ہے کوئی شرم والا ہونا میں کہتا ہوں کہ آپ یقین کریں نواز شریف کو کتنی چھوٹی سی بات پر نکالا گیا کہ بیٹے سے تنہا نہیں لی تنہا لینا بنتی تھی اس نے تنہا نہیں لی تو اس لیے نکالا گیا دنیا کے کہیں کسی قانون میں نہیں ہے کہ آپ تاہ یا آپ کسی کو اس بات پر نائل کر دیں کہ بیٹے سے تنہا نہیں لی کتنے شرم کی بات ہے کتنے شرم کی بات ہے اور عمران خان میں ایک ایک جرم بھرا پڑا ہے جس سے جو سکسٹی فائیو ایف ٹو کے تحت اس کو نکالا جا سکتا ہے اس کے اوپر پبندی لگا سکتی ہے عمران کو جیل بھیجا جا سکتا ہے عمران کو قید کیا جا سکتا ہے عمران کو کوڑے مارے جا سکتے ہیں لیکن نہیں جی نہیں اتر جنب سب کے پار جلتے ہیں سب کے پار جلتے تھے جلتے ہیں نہیں اب حالات بدل گئے ہیں موسم بدل گئے ہیں آج جیسے آپ نے دیکھا نا بارش ہوئی ہے تو موسم بدل گیا ہے اسی طریقے سے سیاسی موسم بھی بدل گئے ہیں نئے ڈی جی ایس سیار نے کہہ دیا کہ ہمیں سیاست میں نا کسیٹہ جائے اور ہم ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کو ان کے مو کو لگام دو یہ جو ہے نا فواد چودری خرشید یہ خرشید کہہ رہا ہوں رشید شیدہ شیخ رشید اور عمران خان ان کے مو کو لگام دو جو کہتے ہیں کہ فوج ساڑے نالے اور توڑے نالتے ہوں گھارتے بندے ہی نہیں ہے کہ ہوں بس وہ ہوایں گزر گئیں جو گزر نہیں تھی یہ ایک دور دیکھنا تھا اس ملک میں ایک رنگیلہ جیسے مغلوں کے دور میں رنگیلہ ایک وزیراعظم تھا اس ہسٹری میں بھی ایک اس طرح کے رنگیلہ وزیراعظم میں آنا تھا اور یہ کوئی بڑی بڑی سیٹ نہیں ہوتی بڑی سیٹ ہوتی ہے عزت عزت ہوتی ہے عزت ورنہ کتنے اس وقت وزیراعظم پھر رہے ہیں عمران خان اس وقت بھی چھ سات وزیراعظم زندہ پھر رہے ہیں چودری شجاد بھی وزیراعظم رہے ہیں شاید خاکان اباسی بھی وزیراعظم رہے ہیں یوسر ازا گلانی بھی وزیراعظم رہے ہیں نواز شریف بھی وزیراعظم رہے ہیں لیکن عزت آپ کی وہ عزت نہیں ہے کاش آپ کی وہ عزت بھی ہوتی زیر لب آپ جب چونک میں چار بندے بیٹھتے ہیں نا قسم خدا کی وہ جو باتیں کرتے ہیں نا وہ باتیں ہم آپ کو ٹی وی پہ نہیں بتا سکتے فیملی چینل ہے وہ ہم ٹی وی پہ بتا نہیں سکتے جو آپ کے بارے میں لوگ کرتے ہیں اور کسی وزیراعظم کے بارے میں تبصرہ نہیں ہوتا کہ اس کا اخلاق ایسا ہے اس کی سیاست ہے یہ تم سر سر تا پاؤں کرپشن میں ڈوبے ہوئے ہو تو سر تا پاؤں نیل ٹو ہیڈ سر تا پاؤں تمہارے اندر کرپشن ہے اور باتیں تم وہی کرتے ہو جو تمہارے اندر ہے نا اس کے تم برچار کرتے ہو کہ جی یہ نہیں ہونا چاہیے وہ نہیں ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا تو یہ باتیں سامنے آگئی ہیں عمران خان کی ناہلی کے لیے یا ناہلی کے لیے سیتہ وائٹ والا کیس کافی نہیں ہے ناہلی کے لیے رحام خان کی کتاب کافی نہیں ہے ناہلی کے لیے گلے لئی وہ آئیشہ کے کون تھی اس کی اس کی باتیں ٹھیک نہیں ہیں ناہلی کے لیے یہ فارن فرنڈنگ والا کیس ٹھیک نہیں ہے وہ کتنی ناہلیوں بنتی ہیں ایک نہیں بنتی کتنی ناہلیوں بنتی ہیں لیکن نہیں جناب جب یہ منظور نظر تھا نا لیکن آپ یہ ایک ایک چیز سامنے آئے یہ میں آپ کو بتا دوں وہ آپ کو دن دیکھنے ہوتے ہیں وہ ایک انگریزی کہا کہ مرڈر ویل بی آؤٹ قتل باہر آنا ہی آنا ہوتا ہے چاہے دس سال بعد آئے اور پنجابی میں ہے کہ عشق اور مشک ارد میں عشق اور مشک چھپائے نہیں چھپتا عشق اور مشک چھپائے نہیں چھپتا عبران خان جتنے تم نے یہ کارنامے انجام دیئے ہیں نا اس وقت تم حکومت میں ہو جب یہ جتنے بھی پچھلے لوگ دور گزرے ہیں پوری دنیا میں جب وہ حکومت میں ہوتے ہیں تو ہمارے خاص طور پر ایشیای ممالک میں برے سگیر کے ملکوں میں ان کو نہیں پوچھا جاتا جب وہ حکومت میں ہوتے ہیں جب حکومت میں نکل جاتے ہیں تو پھر جناب داستانے نکلتی ہیں داستانے یہ جی ظلم کی داستان ہے یہ سیکس کی داستان ہے یہ چوری کی داستان ہے یہ فاران فنڈنگ کی داستان ہے یہ رہام خان والی داستان ہے یہ عائشہ گلے لئی والی داستان ہے آئے ہائے ہائے کس کس کا تم جانا ذکر کر کے جناب بتاؤ گے لوگوں کو تو حالات یہ ہیں کہ ان کے اندر شرم ہو ان کے اندر غیرت ہو آصف خاجہ والی تو یہ آج استیفہ دیں کے چلے جاتے ہیں الیکشن کمیشن نے ان کو رپورٹ دی ہے کوئی نون لیگ نے نہیں دی یا جسٹس پارٹی نے یا منصف حوال نے یا سعد رفیق نے یا خاجہ آصف نے یا مریم نواز نے نہیں نہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ کہا ہے کہ جناب ان کے 53 اکاؤنٹس ناجیز تھے انہوں نے چھپائے ہوئے تھے اس میں ان کی پارٹی کے اوپر بھی پبندی لگنی چاہیے ہم مطالبہ کرتے ہیں عمران خان کو بھی جیل جانا چاہیے ہم مطالبہ کرتے ہیں اور یہ حکومت بھی ختم ہونی چاہیے ہم مطالبہ کرتے ہیں آپ بھی کرتے ہیں نا مطالبہ بتائیں آپ کیا مطالبہ کرتے ہیں اوکے جی خدا حافظ